شوک تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب 23 سال سے کنگسٹن سکول ہر سال ان عالمی دن بناتا ہے سپیشل بچوں کا ہر سال ایک جدت بہترین انداز اور نئی کامیابیوں خوشیوں اور سکون والی کہانیاں لے کر آپ کے سامنے پیش ہوتی ہیں خصوصی بچے اپنی بہترین کردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سب خوش ہوتے ہیں وعدے ہوتے ہیں تالیاں بجائی جاتی ہیں اور زمین آسمان کی تعریفیں ہوتی ہیں اور پرگرام جب ختم ہوتا ہے تو اس پرگرام ختم ہونے کے بعد جو مجھے سب سے بڑا جو مسئلہ ترپیش ہوتا ہے کہ یار اس فنکشن کے جو بل ہیں یہ دینے حال کا کرایا ہوتا ہے اتنے سارے فنکشنز ہوتے ہیں مطبع بلز کے جو ہوتے ہیں وہ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے صرف اس سال کی اگر میں آپ کو کامیابیاں بتاؤں اس سال کی اللہ کے فضل سے اس سال کی جو کامیابیاں تھی نیشنل لیول پہ اس سال سپیشل نیٹ بچوں نے تقریباً بیس کے قریب مختلف کھیلوں میں میڈل سیتے سات بچے میٹرک کے امتحان میں اپیر ہوئے گجرات اسلام آباد دیرہ اسماعیل خان اور مختلف چہروں سے بچے آئے اور وہ ٹھیک ہوئے اور کئی بچے اپنے اپنے گھروں میں گئے اتنی شاندار کامیابیوں کے بعد اور دلوں کا اخلاص آپ والدین سے پوچھیں ہمیشہ دل کا اخلاص رکھا ہے سب کے ساتھ اتنی شاندار کامیابیوں کے بعد اب اگر تصویر کا میں دوسرا رخ آپ کو بتاؤں تو کنگسٹن سپول ایک کرائے کی امارت میں ہے اور ہمارا عدالت میں کیس جل رہا ہے مالک مگان ہمیں بیلڈنگ خالی کرنے کا کہہ رہا ہے تو روز اس کے نوٹس ہوتے ہیں تین دسمبر کے دن جو میں نے سوچا کہ مجھے بات کیا کرنی چاہیے تین دسمبر کے دن تو میں نے یہ شاید جملہ بے عدوی میں آئے یہ جملہ شاید بے عدوی میں آئے ہم نے سنا ہے کہ روزہ محشر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ ہم بروزہ محشر ہم سے کہیں گے کہہ بندے میں بھوگا تھا میں ترے پاس آیا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا میں بے یار و مددگار تھا تو نے میری مدد نہیں کی اگر اسی چیز کو ہم ان بچوں کے تناظر سے سوچیں کہ پرسیہ کو سامنے لیں پرسیہ کو کہ جو بچے سن بول نہیں سکتے جو بچے سمجھ نہیں سکتے ان کے بارے میں اللہ کا سوال کیا ہوگا یہ کتنا بھاری سوال ہوگا ہمارے نامہ امار پہ کہ ہم ان کے لئے کیا کرتے ہیں اور بچی سال کی اپنی ٹیچنگ لائف ایکسپیئنس کو اگر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو وہ اس بچی کی صورت میں رکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ ٹیچنگ آکے رکھ جاتی ہے اور ایک شیر آپ کے جانتا ہوں میں تم کو ذوک شائری بھی ہے شخصیت سجانے میں ایک یہ ماہری بھی ہے پھر بھی حرف جنتے ہو صرف لفظ سنتے ہو ان کے درمیان کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے گے آپ پرسیہ کو دیکھیں ذرا سوچیں اس کی عمر ہے 42 سال 42 سال یہ بچی یہ نے کبھی کچھ بول سکی ہے نہ یہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھا سکی ہے نہ یہ واش روم ٹرین ہے اس کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں اور یہ اپنی بات بھی کسی کو نہیں سمجھا سکتی اس کی ساری زندگی بس ایک ہی چیز ہے اس کے پاس آپ جائیں ابھی میں آپ کے سامنے اگر اس کے پاس جاؤں اس کے پاس جاؤں تو یہ صرف ایک ہی کام اس کو آتا ہے اس کو آتا ہے ہاتھ یہ کہتی ہے بس دعا کے یاد کڑا گیا بابا ماما تو میں مطلب حیران ہوتا ہوں کہ جس بچی کو 42 سال جس بچی نے ویلچئر پر گزار دی ہے تو ہم سب کی تو ٹنگیں ہیں ہم سب کی تو دماغ ہیں ان بچوں کو کیا چاہیے